اسلام علیکم دو سب پنجاب پلوی سر ویس کمیشن کے لیے ٹیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے ہم دیکھ لیں گے فائنل ریزالٹ بہت سارے آئے ہیں اس کے بعد ہم ٹیسٹ انٹرویو شیڈول دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس آیا ہے جی فائنل یہ میریٹ لسٹ ہے یا فائنل میریٹ لسٹ ہے اور فائنل ریزالٹ ہم دیکھ لیتے ہیں دو امیدوارج ہیں وہ رکمنڈڈ ہیں نیکس ہمارے پاس ہے ایسسٹ انٹر ایڈمن کا تو اس میں ایک امیدوارج ہیں وہ رکمنڈڈ ہیں نیکس فائنل ریزالٹ ہے تیکنالوجس کا بی پی ایس سیونٹین کا تو اس میں جناب کتنے بندے رکمنڈڈ ہیں یہ ایک سے لے کر ٹول تھک ہے اور دو تین وومن کوٹا ہے تو یہ چودہ ایک بندے رکمنڈڈ ہیں نیکس عیس اسٹ انٹلیجنس بی پی ایس سیونٹین تو اس میں جناب سیکس سیون امید بار جہاں وہ فائنل ریکمینڈڈ ہیں یونیر سارچ فیسر کے ہیں جناب پانچ بندے جہاں وہ ریکمینڈڈ ہیں اور نیکسٹ ایجی سینئر ریجسٹرار یورالوجی بی پی ایسی ایٹین کا تو اس میں جناب یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریکمینڈڈ ہیں اور اس کے بعد یہ دو چار ایک وومن کوٹ ہے یہ فائنل میریٹ لسٹیں تھی جو آپ نے دیکھی ہیں یہ کس کی تھی یونیر سارچ فیسر کی چار امید بار ریکمینڈڈ ہیں باقی کسی وجہ سے سیلیکشن آر بیٹ میں نہیں آئے چودہ امید بار ریکمینڈڈ تھے جناب ٹیکنالوجیسٹ کارڈک کے یہ باقی یہ جو ہیں یہ کسی وجہ سے سیلیکشن آر بیٹ میں یا ان کی بھی کافی لمبی لسٹ ہے یہ جو ابھی امید بار دکھا رہا ہوں یہ انٹرویو کوالیفائی نہیں کر سکے تو نیکسٹ ہے جی بی پی سیونٹین کا جینڈر منیٹرنگ سپیشلسٹ کا تو دو امید بار جو ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں فائنل میریٹ لسٹ ہے جی سینئر ریجسٹر یوالوجی تو اس میں جناب تیرہ امید بار جو ہیں وہ ریکمینڈڈ ہے تو باقی یہ کسی وجہ سے سیلیکشن آر بیٹ میں نہیں آئے ان کی تعداد بھی کافی ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی فائنل میریٹ لسٹ ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ہے وہ ریٹن ریزالٹ اور انڈ پہ ہم ٹیسٹ انٹرویو شیڈول دیکھیں گے یہ فائنل میریٹ لسٹ ہے اسیسٹنٹ کی دو امید بار ریکمینڈڈ ہیں باقی یہ کسی وجہ سے سیلیکشن آر بیٹ میں نہیں ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس بی پی سیونٹین کی اسیسٹنٹ ڈریکٹر ایڈمنٹ این میریٹ بار ریکمینڈڈ ہے تین جہاں وہ انٹرویو کوالیفائی نہیں کر سکے اسیسٹنٹ ڈریکٹر انٹیلیجنس بی پی سیونٹین سات میریٹ بار جہاں وہ ریکمینڈڈ ہیں باقی یہ جو ہے وہ کسی وجہ سے ریکمینڈ نہیں ہوئے نیکسٹ ہمارے پاس یہ آج کا جی ریٹن ریزالٹ ہے سکس پوسٹ کے انگیزٹ ہیں جناب بتیس کینی ڈیٹ جہاں وہ پاس ہوئے ہیں تو یہ تھرٹی پوسٹ تھی جناب اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر فیصلہ باد کی تو یہ جناب وومن کوٹہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس ریٹن ریزالٹ ہے یہ بھی چار پوسٹیں لا فیسر کی جہاں وہ اکیس امیدوار جہاں وہ ریکمینڈڈ ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ایٹی سیون امیدوار پاس ہوئے ہیں یہ بھی تھی جناب کلینیکل فیزالوجسٹ کی تو ایٹی سیون امیدوار جہاں انہوں نے ریٹن ٹیسٹ پاس کیا ہے یہ ساٹھ تک ہیں ساٹھ سے لے کر سیونٹی نائن تک اور یہ جو ہے وومن کوٹہ ہے اور آج کا ہمارے آخری ریٹن ریزالٹ ہے یہ تین پوسٹ کے اگر اس پندر امیدوار جو ریکمینڈڈ ہیں تو یہ بھی تھا اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر لاہور کا تو یہ تھے جی ہمارے سارے جو ریٹن ریزالٹ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ انٹرویو شیڈول اقزام شیڈول سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو اقزام شیڈول تو بالکل کوئی نہیں آیا اور انٹرویو شیڈول میں جون میں کافی جائیں وہ ممکن ہے کہ اگریکلچر افیسر کے ہیں نائن سے نو تیرہ چودہ کو جون کو ہوں گے اس کے علاوہ اسسٹنٹ کیے سارے لاہور میں سرگودہ میں ملتان میں جاری رہیں گے اسسٹنٹ ڈریکٹر کے ہیں اسسٹنٹ ڈریکٹر لیکٹر انسپیکٹر کے ہیں چارج نرس فی میل کے ہیں 23 جون تک جاری رہیں گے اس کے بعد یہ فوڈ گرین انسپیکٹر کے جو انٹرویو ہیں یہ جاری رہیں گے اس کے بعد ہیڈ نرس میڈیکل افیسر کے ہیں منیٹرنگ کے ہیں فیزیو تھرپیس اور سرپ ڈیوین افیسر کے تو نو جون تھی آج کی یہ لیٹس جو تھی وہ اپ ڈیٹ تھی تو مزید کوئی اپ ڈیٹ آئی تو میں شیئر کر دوں گا خدا حافظ